اری پلیز یا رمان مجھے بچا لو جار چوب تو اس پنجرے کے اندر کیسے آگیا بھائی ایک پنجرے کے اوپر دوسرا پنجرے دوسرا پنجرے دوسرا پ پوڑے کے اندر دوسرا دس پنجرے کیا مطلب پوڑے کے پچے دس پنجرے تو Ant coefficients 이중وں کیسے پس رے مان بھائی یہ ڈیوی شوizo میں چوب فائر گاؤڈ توی آمانٹی گیممگ میں About Air practise کے اندر ہے ارے آپ کو نہیں پتا یا رمان بھائی فائر گوڈ کہاں سے آیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ یار اوہ جی ٹیے سے ارے ہاں یا رمان بھائی ساری کے ساری چیزیں لنکڈ ہے یار پلیز یا رمان میں مجھے بچاؤں میں مر جاؤں گا یار ارے رک جا رک جا رک جا چوب میں تجھے بچا رہوں مجھے اس پنجرے کو دیکھنے دے ارے اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا تو یا رمان بھائی میرا کیا ہوگا چوب اب تو فکر مت کر میں تجھے بچاؤں گا ٹھیک ہے اوکے گائز یہاں پر یہ چابی لگے گی لیکن میرے پاس چابی تو نہیں ہے ارے بھائی آپ نے مجھے نہیں بچا تو میرا کیا ہوگا پلیز مجھے بچا لو یار رمان میں میں پورا پورا زندگی اس پنجرے میں نہیں رہنا چاہتا تجھے پریندہ کس نے بنا دیا بھائی ارے فائر گوڈ نے بنایا رمان بتا تو رہا ہوں فائر گوڈ نے بنا لے پلیز یار رمان بھائی تھور ہائیڈر کو بلاو بھائی تھور ہائیڈر گائز یہ مکس کر رہا ہے سب کچھ مکس کر رہا ہے چوب تو اپنا مول سمبھال لے بھائی گائز ہمارے ایک اور چینل ہے امان ٹی گیمنگ جس پہ ہم لوگ اینیمار ریولٹ پیٹل سیمولیٹر کھیلتے ہیں اور وہاں کے کچھ گوڈ یونٹس نے ہمارے دشمنوں نے امان ٹی پہ کمسہ کر لیا اور چوب کو ایک پریندہ بنا کے یہاں پر قید کر لیا ارے میں تو کہا تو امان پھر اس کو مت بچاؤ اس کو یہاں پر پنجرے میں ہی بند رہنے تو ارے نہیں سنچے ایسا کیسے کہا سکتے ہم لوگ ایک بچوب میں تو رہا رہا ہوں اکے یہاں پر چابی لگے گی لیکن میرے پاس چابی نہیں ہے مجھے نا کہیں اور دیکھنا پڑے گا لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو یہاں پر ایک یہ چیز تو ہے اوکے میں یہاں پر اس کو کھون لے کی کوشش کرتا ہوں گائز میں گیم کو تھو رہا تھا زوم آؤٹ کیا تاکہ ہم لوگوں کو صحیح نظر آئے یہاں پر ایک کنڈی ہم لوگوں نے کھول دی یہاں پر دوسری کھول دی اوکے لیٹس گو یہاں پر یہ کہ ایک تو جیم ہم لوگوں کو مل گیا یہ کیا بھائی اوکے جوب یہ گائز میں نے اس کو ریسیو تو کر لیا مطلب میں نے پکڑ لیا اس کو ارے کیا ملا یار جوب ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ملا مجھے یہاں پر دیکھنے تھے اوکے اس کو اگر ہم لوگ لیکن اس کو میں گھواؤں کیسے میرے پاس کوئی بھی ٹول یہ کیا یہ یہاں پر لگتا ہے کہ نہیں یہ تو یہاں پر نہیں لگتا اوکے چوب تو فکر مز کر تیرا امان بھائی تجھے پکا بچا گا کچھ بھی ہو جائے نا بھائی میں تجھے بچا گے رہوں گا مجھے پنجرے کے آس پاس دیکھنے دیکھے میں کہاں سے یہ خط کس کا ہے بھائی اوکے اس خط پر تو گئی او یہ رہ یہ رہ یہ رہ گائز یہاں پر ہم لوگ اس کو فٹ کر سکتے ہیں انا اس کو یہاں پر فٹ کیا اور یہ یہاں پر کھل کے یہ آگیا یہ کیا ہے ب meno バب کیا آگیا یار اوہ چوب ایک میں رگ جا مجھے لگتا ہے کہ مجھے سمجھ آرہا ہے گائز دیکھو یہاں پر ایک نام لکھا باتا ہے یہ دیکھو یہاں پر نام ہے او آر ڈ ای اوکے او آر ڈ ای میرے خیان سے یہی کوڈیں او آر ڈ ای لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو یہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پر او اس کو مجھے آر کرنا پڑے گا او آر چل گا یہاں پر ڈ کرنا پڑے گا ڈ ای ایک میں یہ تو ہوا نہیں چاک کر رہے رنگ جا رنگ جا دوسری طرح سے کرنے دے او آر اوکے یہاں پر ڈ اور یہ ای اوکے لیٹس گو ہو گیا اور یہاں پر ہم لوگوں کو ایک اور چیز مل گی مجھے پتا ہے گائز اس کو مجھے کہاں پر یوز کرنا ہے ایک سیکنڈ یہ یوز ہوگا ارے کہاں پر گیا ہاں یہاں پر باپ رے باپ اس پنجرے کو کس نے بنایا یا رمان پر اتنے زیادہ لوگ چاپ ابھی تو تُو کہہ رہا کہ دس پنجرے ہیں ارے یہ تو واقعی یا رمان پر پہلا پنجرہ یہاں پر دس اور پنجرے ہیں مجھے گھمانے دے چاپ تو چپ کر اوکے میں نے سو گھمایا یہ جو گائز یہاں پر مجھے نیچے چاپی مل گی لیٹس گو چاپ مجھے پہلی چاپی مل چکے ایک پنجرے سے تو میں تجھے آزاد کرنے والا ہوں باہر میں دیکھا جائے گا دوسرے پنجرے کیسے ہیں وان ٹو ٹری انڈ گو میں نے یہاں پر چاپی لگا دے رہے تینکیو سو مچ ارمان پر آپ نے ایک پنجرے سے تو مجھے آزاد کر رہے ہیں گھما ہو چاپی کو یہ پنجرے لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یا رمان میں میں کڈنیپ ہو جاؤں گا چوب تو چپ کجا بھائی تو چپ کجا پلیز مجھے یہاں پر دیکھنے گولڈن پنجرے ہیں بھائی یہ فائر گوٹ کے پنجرے لگنے گائز مجھے فائر کی طرح ایک سیکنڈ میں سب سے پہلے تو اس کو میرے خیال سے سوڈ آر کرنے کی کوش اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اس کو رکھتا ہوں یہاں پر اس کو رکھتا ہوں یہاں پر اس سے کچھ ہو گیا کہ اوہ تھینگ گوٹ ہو گیا ہم لوگوں کو ایک چیز مل گیا بھائی یہ پنجرہ جس نے بھی بنایا ہے بہت زیادہ چلا کے جو بھی ہے اس کو کیا کرنا ہے بھائی ایک منٹ اوکے گائز دیزائن پورا کرنا میرے خیال سے یہ یہاں پر ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا یہاں پر یس اوکے 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 میرے خیال سے گائز میں صحیح کر رہا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے یہ یہاں پر ہو جائے گا اوکے مل گیا ہم لوگوں کو ایک اور پارٹ مل گیا چلو ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے لیٹر کو اٹھا لیتا ہوں لیٹر میں کیا لکھا ہے پتہ نہیں گائے اس لیٹر میں فضول چیزیں لکھی ہو دی اب ادھر مجھے اپنا کام کرنا پڑے گا یہ لگے گا یہاں پر اور یہ لگے گا یہاں پر اس کے گھومنے سے ہم لوگوں کو چابی کچھ ملے گی کہ ارے یہ کیا آگیا ارے باپ رہ باپ امان بھا مجھے بچاؤ تو چھپ کر جا چھپ تجھے ہی بچاروں میں اپنے آگوں بچاروں کیا اوکے یہ یہاں پر اس طرح میرے خیال سے لگے گا ارے یہ تو فٹی کہیں پر نہیں ہو رہا مجھے دھیان سے کرنا پڑے گا ایک مرکو میں نا یہاں پر روکتا ہوں ویسے کیا پتا ہم لوگوں کو باہر سے کنیکشن بنانا پڑے تو باہر سے کنیکشن کیسے بنے گا ارے بھئی آرامان بھا یہ آپ سے ہو ہی نہیں رہا چھپ میرے سے نہیں ہو رہا تو تو کر لے بھائی باہر آگے پنجرے سے تو چھپ تو کر مجھے کرنے تو دے اوہ یہ رہ اوہ بھائی ساپ بن گیا بن گیا بن گیا چھپ تجھے میں آزاد کرنے والا تو فکر مت کر تیرا آمان بھا تجھے پکا آزاد کرے گا لیٹس گو یہ دے ہو کہ اس پورا کا پورا بھن چکایا اوکے لیٹس گو لیٹس گو لے کو جلدی کھل جلدی کھل بھائی یہاں پر ہم لوگوں چابی مل گئے ایک دو دین چار اتنی خطرناک چابی چھپ تجھے اس پنجرے سے بھی آزاد کر رہا ہوں لیکن تجھے پسا ہے کس نے ارے ایک منی ارے یہ تو پنجرہ بھی بھی نہیں کھل رہا ارے کیا ہوا یار چوب ابھی تو پنجرہ نہیں کھل رہا ایک چابی یہاں پہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں لگ جائے بھائی ارے نہیں لگ رہی ارے امان بھا کیا ہوگا یار تیرا بھائی تو اندر چپ چاب بیٹھ کے نا مر جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا یہ تو آزاد ہوگیا آپ کتنے پنجرے آرے ہیں ابھی بھی آٹھ پنجرے ہو رہے ہیں آٹھ اور پنجرے بھائی جو اب تجھے آزاد کرا کر رہیں گے فکر مت کر لیکن ارے اگر آپ نے تھوڑا سن بھی دیر کیا تو فائر گوڈ آپ کو بھی پنجرے میں بند کر دے گا رہے باپ رہے باپ نہیں بھائی میں فائر گوڈ کے قبضے میں نہیں ہونا چاہتا فائر گوڈ وارڈ بیٹر سیمولیٹر کی ویڈیوز پسند نہیں ہیں تو فیر تم لگ اس کو سبسکرائب مد کرنا کیونکہ اس چینل پر زیادہ دار ہم لوگ اینیمار ریوالٹ ہی کھیلتے ہیں تو رمان بھائی آپ سن کوٹ کو بلاو نا سن کوٹ کیا میری جیب میں پڑھا ہوگا اس کو نکال کے بولو کا سن کوٹ اس کو یعنی کہ چوب کو آزاد کر رمان بھائی آپ کے جیب پر نہیں گیا میری جیب میں کیا کرے گا سن کوٹ مجھے اس پنجرے کو سمجھنے دے اوکے اوکے کھل گیا یہاں پر ایک اور چیز مجھے مل گی لیکن یہ پلس سائن ہے اب اس پلس سائن کا مجھے کہاں پر یوز کرنا ہے اس کو بھی کھولتا ہوں دیکھتا ہوں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے ارے کھل جا بھائی یہ تو کھولی نہیں رہا اوکے کھل گیا نے اس کو بھی کھول لیا لیکن اور اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ دو اوپشنز ہیں ایک سیکنڈ یہاں پر کچھ ملے گا کیا نہیں کہا یہ تو پنجرے کا لوگ ہے یہ تو ابھی کھلنے نہیں والا ادھر ٹرائے کرتے ہیں ہم لوگ اپنے لگ کو یہ یہاں پر بھی نہیں لگ رہا یہاں پر بھی نہیں لگ رہ یہاں پر بھی نہیں لگ رہ چوب اب اس کو کیسے کھولوں گا یہ پنجرہ کس نے بنایا بھائی جس نے یہ پنجرہ بنایا لٹرلی اس کے ہاتھ کار دینے چاہیئے کیونکہ اتنا خطرناک پنجرہ میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا لگتا ہے چوب کہ تجھے میں اس پنجرے سے آزاد نہیں کرا سکوں گا ایسی باتیں مت کرو پلیز یا رمان میں مجھے بچاؤ تو تجھے کس نے بولا تھا کہ تُو بھائی پڑھا تھا تب ہی تو میں یہاں پر آیا تجھے بچانے کے لئے لیکن اب مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کچھ اور ہے کہ بھائی اس پنجرے میں ایک مرکو میں دیکھتا ہوں اوپر نیچے کی طرف نہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے چوب بھائی اس پنجرے کو کیسے انلک کریں گے میرے بھائی یہ تو بالکل بھی نہیں ہونے والا ارے رمان بھلتا ہے کہ چوب ہمیشہ کے لئے یہ ہی پڑھ رہے گا ارے نے سنچے ایسی باتیں مت کر یہ کہاں پر لگاؤں اس کو بھائی یہ کیسے ہوگا ایک مرد یہ تو کھولی نیرا کہیں سے اور یہاں پر بھی کہیں پر یہ لگی نیرا چوب میرے خیال سے تو اس پنجرے سے آزاد نہیں ہونے والا ارے رمان بھائی اس پنجرے کو کیسے کھولیں گے مجھے سمجھ دیا رہا اس تم لوگ کو سمجھ آ رہا ہے کہیں کچھ اور ہے کیا یہاں پر نہیں بھائی یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے یہاں پر کچھ اور ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے کھولے دو آئیٹم تو ہم لوگ کو مل چکے ہیں لیکن اب ان دو آئیٹم سے چوب کو اس پنجرے سے آزاد کیسے کرائیں گے کوئی تو چکر ہے جو کہ میں مس کر رہا ہوں اوکے ایک مرد یہ یہاں پر لگے گا لیٹس گو یہ یہاں پر لگا اس کو گھماتا ہوں ہم لوگوں کو ایک پیس مل گیا آئیوکے یار ہمارا کام ہو جائے گا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چوب آجتہ آجتہ ہم لوگ کرنے ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے ہم لوگ لیکن جلدی کرو ہاں چوب جلدی کرو اب جلدی کہاں سے کروں گا ایک میں اس کو اور گھوماتا ہوں کچھ اور گھومے گا نہیں گائز یہ تو یہی پر اوکے میرے خیال سے اور تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک سیکنڈ اب ہم لوگ ذرا یہاں پہ جاتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں اس کو لگانے کی اور اس کو لگانے کی ارے نہیں یار یہ سٹار والی چیز اب یہ سٹار والی چیز کہاں سے ملے گی چابی کا کوئی تعلق ہے گائز میں چابی کو کنیٹ ارے نہیں چابی کا بھی کچھ نہیں ہے چوب مجھے لگتا ہے کہ بھائی تو اس پنجرے سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گا ارے یہ ہے نا ایک سیکنڈ اس کو یہاں پہ لگاتا ہوں لیٹس گو یہ پورا کا پورا اچھا گائز مجھے اس دیزائن کو بنانا پڑے گا ہاں یار یہ سنجرے کو جس نے بھی بنایا ہے نا لیٹرلی میں اس کو چھوڑنے نہیں اس کو یہاں پہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک منٹ ایک منٹ اس کو نہیں بھائی اس کو یہاں پہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے چلو گا یہ تو استہ استہ ہو رہا ہے اس کو یہاں پہ لگاتا ہوں اور اس کو لگاتا ہوں یہ تو کورنرز میچ ہو گئے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ لگاتا ہوں چلو یہ ہو گیا اس کو یہاں پہ لگاتا ہوں یہ ہو گیا چوپ ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو فکر ملکہ چوپ پکا ہو جائے گا اس کو یہاں پہ لیٹس گو ہو گیا ارے رمان بھائی گھما اس کو یار اوکی گھما دیکھ چوپ مل گیا بھائی مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا اس کو مجھے یہاں پر رکنا پڑے گا یہ پنجرہ کس نے بنایا ہے بھائی جس نے بنایا ہے میں اس کو چھوڑنے نہیں ہوالا اور یہ یہاں پر آئے گا چلو میرے خیال سے یہ ہمارا کام ہو گیا اور ہم لوگوں کو یہاں پر ایک اور سرکل مل گیا لیکن ان دو سرکل کو کیا کریں گے چوب کو آزاد کیسے کرائیں گے وہ یہ بھائی یہاں پر ایک اور چیز ہے ایک یہاں پر لگے گا اور ایک لگے گا یہاں پر لیٹس گو اور چابی مل کے چوب بھائی تو آزاد ہو چکا ہے لیکن ابھی تو یہ ایک پنجرہ ہے اس کے بعد بہت پنجرے ہیں مجھے نہیں بچا پاؤ گے چوب ابھی کے لیے میں تجھے اس پنجرے سے بچانے والوں گائے تم لوگ چاہیں گو سسکرائب ایک بیل آٹوکیشن گول پر لگانا اگر تم لوگ چاہتے ہوگا ہم لوگ چاہتے ہوگا ہم لوگ چاہتے ہوگا پورے طریقے سے سارے کے سارے پنجروں سے بچائیں آگے کی طرف پتہ نہیں آگ والے پنجرے آئیں گے یا کون سے پنجرے آئیں گے اور میرا خیال ہے ہم لوگوں کے اوپر نیگیٹیف اینرڈی یعنی کہ منسٹرز کی اینرڈی ہمارے دشمنز کی اینرڈی ہمارے اوپر حاوی بڑھنے والی ہے تو آگے بہت زیادہ راستہ کٹھین ہے لیکن گائے ہم لوگ ساتھ مل کے کر لیں گے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے تم لوگوں کے گیم کیسا لگا ارے گھماؤ چابی کو گھماؤ بات میں لوگوں سے پوچھنا ہے رو کے گائے چوب کو حضار کر لیا ہم لوگوں نے تینکیو سو مچ گائز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کو نہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ببائی